بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ وہ لڑکا جو ذرا دور دور رہنا پسند کرتا ہے اپوزیٹ جنڈر سے نظریں جھکاتا ہے کوشش کرتا ہے کہ وہ رسپیکٹ کرے تو اس کو پھر چھیڑا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو الکانفیڈنٹ ہے یہ تو پتہ نہیں اس کو بات کرنے نہیں آتی عورتوں سے اور جو لڑکی نہ اپروچ کرے لڑکوں کو اور نہ اتنی گھلے ملے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے بیک ورڈ ہے اور یہ بڑے سخت ہوتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں اور ویسے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس غلط فہمی کو ہمارا وہ طبقہ جو اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے وہ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے ہم انہیں ایول نہیں کہہ رہے لیکن ظاہر ہے کہ ان کی ذہنیت کچھ اور ہے تو ہم انہیں یہ میسیج دے رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو اپنی غلط فہمی دور کریں کہ ایک لڑکا جو کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا ہے یا لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے وہ شرماتا ہے یا اپروچ نہیں کر رہا تو وہ الکانفیڈنٹ نہیں ہے وہ اپنے ریلیجن کو پریکٹس کرنے کی اپنے ریلیجن میں جو احکامات ہیں اسلام کھول کر آپ پڑھ لیں اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی دوسرے اپنے دوست کو تھوڑا سا چھیڑ رہے تھے ٹیز کر رہے تھے ان کی شرم و حیاء پہ موڈسٹی پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے جب گزر ہوا کہ اس کو ایسے مت کہو فور موڈسٹی اس پارٹ آف فیت یعنی تم لوگ اسے کیوں چھیڑ رہے ہو ہوتا ہے نا دوست آپس میں چھیڑتے ہیں بڑا شائع ہے تو پراؤٹس علیہ وسلم کا شائعنس جو ہے یہ موڈسٹی جو ہے پارٹ آف فیت ہے اچھی بات ہے شائع ہونا تو سمیلرلی یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی لڑکی صحیح سے جواب نہیں دے رہی فرینک نہیں ہو رہی اپنے آپ کو وہ اس طرح کیری کر رہی ہے ایک ڈگنیفائیڈ پوزیشن میں ڈگنیفائیڈ چال میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کانٹیڈنس نہیں ہے یا وہ سخت ہے نہیں وہ بھی قرآن کا جو حکم ہے سورہ حضاب کا کہ جب تم اپوزیٹ جنڈر سے بات کر پروفٹ کی وائبز کو حکم ہے کہ جب آپ بات کریں تو اپنی آواز کو بلکل بھی سوفٹ نہ بنائیں بلکہ ایک ڈگنیفائیڈ ٹون میں بات کریں تاکہ وہ کہ جس کے دل میں کوئی بیماری ہے یا کچھ بری نیت ہے اس کو یہ نہ لگے بات کر کے اپوزیٹ جنڈر سے کہ میرے پاس ایک چانس ہے تو گیٹ مور فری پوائنٹ اس کہ آپ کو ایسے کیری کرنا ہے اپنے آپ کو کہ آپ رسپیکٹ بھی کریں اپوزیٹ جنڈر کی ساتھ میں آپ انہیں یہ بھی میسیج دیں کہ فرینکنس جو ہے وہ مناسب نہیں ہے دونوں جنڈر کے درمائے بلکل بھی مناسب نہیں ہے ایک ایسی سٹیج آتی ہے عمر کی ظاہر ہے کہ جب وہ لوگ مچھور ہو جاتے ہیں لوگ کو سمجھ آ جاتی ہے تب بھی اسلام کے یہی حکمات لاغوں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ مرد اور عورت اٹریکشن اپس میں ہوتی ہے دین کی باتیں پھیلانا سکھائی چاریہ ہے سواب کی نیت سے اسے دوسروں کو بھی شیئر کریں ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اوپر آئی پٹن پر کلک کریں